ناظرین کیا ہو جب آپ کے سامنے کوئی جانور آ جائے اور آپ نماز میں مصروف ہوں ایک ایسا ہی واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں مسجد نبیوی میں تراوی کا دوران جب ایک شخص نے شیئر کو دیکھا پھر کیا ہوا ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کے ہی پر لائک کر دیں اور ایسی ہی اپ ڈیٹ ساسر کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین احمد کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب سے تھا وہ کم عمر میں ہی تھا کہ لیکن اس کے والد کا انتقال ہو گیا کم عمر میں ضرور تھا لیکن اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا وہی تھا چھوٹی سی عمر میں اس پر گھر کا بوجھ بھی آ گیا اس نے محنت کی پڑھتا رہا اور یوں اس کی نوکری بھی لگ گئی اس کی یہی خواہش تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے اور اس کی ایک دن یہ خواہش بھی پوری ہو گئی وہ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سعودی عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کے لئے پہنچ گیا جب وہ نماز تراوی میں مصروف تھا مسجد نبوی میں نماز تراوی میں مصروف تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک شیر ہے اور وہ چلانا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے جب اس کو ہاسپٹل میں لے کر جایا جاتا ہے جب وہ ہوش میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کو نفسیاتی بیماری ہے وہ بلی کتہ جسے بھی دیکھتا ہے تو وہ اسے شیر ہی سمجھتا ہے دراصل اس کا کہنا تھا کہ خواب میں اس کے والد کے ساتھ ایک شیر آتا ہے اور جب اس نے مولی صاحب سے رابطہ کیا تو مولی صاحب نے کہا اس سے مراد موت کا فرشتہ ہے تو شیر اسے موت کا فرشتہ لگتا ہے تو یہ ناظرین اس نے کہا جب وہ تراوی کے لئے مسجد نبوی جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک بلی نظر آئی جس نے اس نے شیر محسوس کیا اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہ تراوی کے لئے چلا گیا نماز میں اس کا ذہن یہی تھا کہ وہ شیر تھا بار بار اس کا ذہن اسی طرف چلا جاتا جس کے بعد اسے ایسا لگا جیسے شیر اس کے سامنے موجود ہے میرے کو لائک کریں شیر کریں